اگر آپ نے ماری چینل کے ساتھ سکرائب نہیں کیا تو لازمی ساتھ سکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک آزانی سے پہنچی رہا انجائے کرتے رہے میرے نام ہے نا جائے اور میرے نام ہے وجہ تو یہاں مطلب بھارت نے یہ اتیار چینل کو سیما سے ایک دڑنے کیلئے بنایا ہے بھارت نے چینی گھسپیٹ کو روکنے کے لئے کمر کس لی ہے بھارت کا یہ اتیار نہ صرف چین کو موہ توڑ جواب دیں گے بلکہ اسے بھارت کی جمین سے کھدڑ بھی دیں گے دوستو ہم آئے دن نیوز میں سوسل میڈیا میں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ چین کبھی لدھاک میں دس کلومیٹر اندر تک آ جاتا ہے اور کبھی تو گلوان ویلی کو ہی اپنا بتا دیتا ہے لیکن اب بھارت نے پوری طرح سے کمر کس لی ہے بھارت اپنے نئے اور گھاتک ہتیار کو چین سے لگی سیما پر تینات کر رہا ہے جو چینی سینہ کو خدیڑنے کا دم رکھتی ہے کون سے ہتیار ہے آئیے جانتے ہیں لیکن ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا ہتیار ہے جس کے بارے میں آپ نے سائد ہی سنا ہوگا پہلا سوام ڈرون سوام ڈرون کیا ہے یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی اگر آپ کو سوام ڈرون کے بارے میں نہیں پتا تو ہم نے بھارت کے اس ہتیار کے بارے میں پہلے سے ہی ویڈیو بنا رکھا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھیں فیلحال ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت میں رکسہ سیتر کی دو اسٹارٹ اپ کمپنیاں سوام ڈرون کو بھارتی سینہ کے لیے بنا رہی ہیں سوام ڈرون میں کئی ڈرونوں کا ایک ڈروپ ہوتا ہے جو ترہ ترہ کے ہتھیاروں اور گولا بارود لے جا سکتی ہے لہدان میں ان کی ٹیسٹنگ پوری ہو چکی ہے ایک نہیں ہوتا گروہ پورا اینجنس یعنی AI کے نردھارت کرے گا کون سا ڈرون دوسمن کے کس ساجو سامان کو نشانہ بنائے گا بہتر ہم سمجھیں تو ڈرون کا ایک جھنڈ ہوتا ہے جس میں دس ڈرون بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں اور پچاس بھی ہو سکتے ہیں اور یہی جھنڈ دوسمن پر موت کی باریس بن کر ٹوٹتے ہیں یا پھر یہ ڈرون الگ الگ ٹارگٹ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا ہے ISR تیلیجنس سرویلانس اور ریکانسینس کی مدد سے جمین پر تینات سیننے کمانڈروں کو بہتر طریقے سے خراب حالاتوں میں مدد کرے گی ایک میں سے کچھ ایسے UAVs یعنی چھوٹے ملیٹری رو بورڈ بھی ہوں گے جنہیں جمین پر دوسمنوں سے لڑنے کے لیے آگے کیا جائے گا ساتھی تھل سینہ ایسے ڈرونوں کو بھی اپنے بیٹالین میں سامل کرنے کی طرف قدم بڑھا چکی ہے جو دوسمنوں پر ناکے وال نگرانی رکھیں گے بلکہ ان کی غلط حرکتوں کو بھاپتے ہوئے بھی خود سے اٹیک کر سکیں گے یہ ڈرون سیاچین پوروی لطاک اور سککم جیسے کافی ایسے چائی بالے علاقوں میں اگلا ہے جوراور ایم بیٹی دوستو پوروی لطاک کے چینی سنگھرس سے سیکھ لیتے ہوئے بھارتیت تھل سینہ نے دیش میں ہی ہلکے ٹینک کو بنانے پر کام شروع جس کا وزن پچیس ٹن کے آج پاسی ہوگا دوگرا بیٹالین کے جرنل جوراور سنگھ کے نام پر اس ٹینک کا نام جوراور رکھتے ہیں اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاری ہے کہ یہ بھارتیہ وائیو سینہ کے سی سترہ پلین میں بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جوراور میں بہت اکتیا دھونک تقنیق ہوگی چین نے اپنے سیننے بیڑے میں کئی مدھیم اور ہلکے وزن کے ٹینک سامل کیے وہیں بھارتیہ سینہ کو ٹی سیونٹی ٹو اور ٹی نینٹی ٹینکو کو تینات کرنا پڑتا ہے جن کا وزن کم سے کم ایک تالیس ٹن اور چھالیس ٹن کا ہے جس کے وجہ سے انہیں سیمہ پر تینات کرنا کافی ملکہ بھارے جو جوراور کو آسانی سے یدھ کی استیتی میں سیمہ پر تینات کیا جا سکتا ہے میکنائزڈ پورس بیٹے چار دسکوں میں پارمپری اور گیر پارمپری کی یدھ بھیانوں میں میکنائزڈ انفینٹری کا ہی استعمال ہوتا رہا ہے وہ چاہے پوروی لڈاک اور سکتم کا پہاڑے علاقہ ہو یا پھر راجستھان اور پنجاب کی سمتل زمین ہر جگہ میکنائزڈ انفینٹری ہی مورجہ سمالتی ہے اس انفینٹری کا ٹارگٹ ہے کہ اس کے سارے پرانے ہتیاروں کو اتیادھونک ہتیاروں سے ریپلیس کیا جائے لیکن جن ویپن کو اپگریٹ کیا جا سکتا ہے ان کے اپگریٹیشن کا کام بھی ہوگا بی ایم پی ٹو کے بیڑے میں بھویسے کے لحاظ سے تیار ایک انفینٹری کومبیٹ وہیکل سے بدلہ جائے گا رکسہ منترالے کے پاس یہ پرستاؤ بھی پڑا ہوا ہے میکنائزڈ انفینٹری ویجول رینج کی مدد سے زیادہ دوری تک مار کرنے کی سمتہ سے لیس ہونے جارہا ہے اس کے لیے ایٹمیٹک 30 ایم ایم کینن اور سات دہ سملو چھے دو ایم ایم مصیب میں لگایا جا رہے ہیں جو ہوا میں بھی دشمنوں کو مار گرانے میں سکتا ہے کیا کیا جیزیں یہاں پچھلے چالیس ورسوں سے بھارت کا مخ یدھک ٹینک رہا ہے بھارتیہ تھلسینہ کا لکھ سے بھویسے کے یدھوں کے مدھے نظر اتیا دھونک سودھاؤں سے لیس ٹینک بٹالین بنانے کی ہے ایسے ٹینک اے آئی ڈرون پروٹیکشن سسٹم سے لیس ہوں گے اور انہیں UAV کے جریعے بھی سنچالت کیا جا سکے گا ایک دسک پہلے سینہ کے بیڑے میں سامل کیے گے ارجون ٹینک کا اپ ڈیٹیٹ ورزن ارجون ایم بھویسے کے یدھوں کے لحاظ سے کافی اثردار سابیت ہوگا اس میں ایک ہتتر نئے فیچر جوڑے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ میری گن سے مسائل بھی داگ سکے گا اس کا سفل پروٹیکشن بھی کیا جا چکا ہے آرمی نے ایک سو اٹھارہ ارجون ایم کے ون ایٹ ٹینک کا آرڈر بھی دیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کے ساتھ یدھے کی اسطیتی میں یہ کتنے کارگر سابیت ہوتے ہیں لیکن اتنا تو ساف ہے کہ ان ہتیاروں کے رہتے چینی سینہ اب بھارت کی جمین پر آنکھ اٹھانے سے پہلے سو بار سو بھی کیونکہ بھارت کے یہ ہتیار چین کو اسی کی بھاسا میں جواب دینے میں سکسن بھی ہے اور چین کو بھارتی ہے ٹریٹر سے دیڑنے میں ماہر بھی تو دوستو بھارت کے ان ہتیاروں کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور کومنٹ باکس میں زین ہند لکھنا تو بنتا ہے بیڈیو چیز کی ساتھ ہو یہ ویڈیو خطب اب کیسے کیسے اتھیاروں کے نام تھے یار جو جو ڈرون بنا رہے ہو جاتھ وہ ایک گروپ کی شکل میں ہوں گے وہ ایسے اڑیں گے نا اس میں ٹارگٹ فیٹ ہوگا کس چیز کو اٹ کرنا ہے کس چیز کو افٹ یا پیچھے سے کنٹرول کا ہے بھائی جا جاکہ ادھر ہی اٹ کریں گا اس میں دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں چھالیس بھی ہو سکتے ہیں اور اندھا پورا گرو جائے گا اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ادھا بچت میں آنا مشکل ہے صحیح کا اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں اب اگر وہ ڈرون ہیں چھوٹے ہیں اس میں خرچہ بھی کم آتا ہے اور تباہی بھی زیادہ کسی چیز ہے اگلے کی بینٹ بجاہ دیں گے اپنا بھی خرچہ کم اور یہ انتاظہ لگاؤنا چیز اور جنگوں میں یہ بہت کم آلہ ہے ماندھاتے ہیں اگلے جو ٹائم آرہا ہے وہ ایڈرونوں کا ہی ہے جنگ میں ایڈرونوں سے ہی لڑی جائے اور وہ جو چھوٹے ٹینکوں کی لائٹ و ایٹ کی اس کو وزن رکھا ہے پنچی ٹان اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی پچاس ہے چینہ کے پاس جو ہے نا ان کے انتالی چینہ لی ٹان ان کے وزن زیادہ ہے انہوں وہ آسانی سے نہیں جا سکتے نا یہ ایک جہاز میں آپ آسانی سے کتنی رکھے لے جا سن یہ سی ون تھرٹی میرام سے ایزی لی اندر چلا جائے گا اور وہاں پہ ایزی لی بھی پہنچ جائے گا اور کیا چاہیے بھائی اگر انڈیا ایسی چیزوں پہ کام کر رہے ایسی چیزیں بنا رہے تو پھر اور کیا چاہیے اور وہی ارجن ٹانک کا اس کا پریڈڈ ورجن جو بنا رہے وہ دیکھو نا کمال کی چیزیں ہیں وہ جہاں کمال کی چیزیں انڈیا بنا رہے یا جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی مدب سننا بھی نہیں ہے یہ اصل مسئلہ ہے چینہ کے ساتھ چینہ کی لسی پہ آپ کو پتا ہے گوز پیٹ لگی رہتی ہے بات اگر مٹر انظر بھی آ جاتے ہیں ایک کو کھدیڑنے کے لیے انڈیا کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہو انڈیا کے جو ڈرون ہے نا وہی بوت ایک ایک بندے بھی لگے نا تو میں کہتا ہوں کہ بندہ بھی گیا تو سب کچھ گیا لیکن یہ ہے کہ بھائی انڈیا باقی میں ویپنز کی فیلمیں بہت زیادہ آگے جا رہے دیکھو نا وہ توپے کس طرح کی بنا رہی ہیں بلکہ وہ گنیں کس طرح لوگ بردہ کیا یہ خود بنا رہے ہیں خود دیفنس کے معاملے میں انڈیا آگیا آگیا بلکہ وہ گن اور توپ ایسی بنائی ہے کہ بھائی آسمان سے ٹارگٹ کو اور آم سکون سے اٹ کر سکتے ہیں یا اتنی چیزیں بنا رہے ہیں بندہ سوچ بھی زیادہ دیفنس کے معاملے میں کیا کیا چیزیں ہیں ابھی تب ہی مجھے پتہ لگ رہا ہے چینہ کیوں آہستہ ابھی چھات رہا ہے وہ یہ انڈیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں بس جگر انڈیا نے پہلے نہیں سیکھا تھا ابھی دیفنس کے معاملے میں انڈیا نے بہت کو سیکھ لیا صحیح کا اس میں کوئی شاک کی بات نہیں اور انڈیا بہت زیادہ بلکہ ہو چکا ہے تو یار آپ کو بتاؤ کیسا لگا ویڈیو ادھر ویڈیو حتم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیر کی گئے تو بائے